اسلام علیکم دیئر ویئرز کبھی آپ نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک جیسے حالات میں ایک جیسے ملک میں ایک جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں ایک بیندل قوامی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر لوگوں کی ایک صریعت ناکام ہوتی ہے تو اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں نمبر ایک پیپل ڈانٹ نو وٹ ٹو ڈو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ انہیں کرنا کیا چاہیے اس کا مطلب ہے ایملیسنس بے مقصدیت ان کی زندگی کے اہداف کا تائین نہیں ہے اور جنہیں یہ پتا ہے جنہیں پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے انہیں یہ نہیں پتا ہاو ٹو ڈو اس کا مطلب ہے لیک آف کامپیٹنسی لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو بتاتے ہیں کہ میں یہ یہ منزلیں حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر کیسے کی جائیں اس کے لئے ان کے پاس محارتیں نہیں ہوتی تو ان دونوں کی کمی انسان کو ناکام کر دیتی ہے اور ان دونوں سکلز کے حصول آپ کے لئے کامیابی آسان تر بنا دیتا ہے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو دو کھیتیں آپ کے پاس ایک کھیت والے نے اس پر حل چلایا ہوئے کھار ڈالی ہوئے بیج بھی ڈالی ہوئے ہیں اور دوسرے نے اپنی زمین کو ویسی چھوڑا ہوئے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش برستی ہے وہ دونوں کھیتوں پر یکسہ برستی ہے مگر اس رحمت سے اس بارش سے کسے فائدہ ہوگا جس نے زمین تیار کی ہوئی تھی اپنی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں مگر کیا آپ نے اپنی زمین تیار کی ہے اس کے لئے آپ کو اہداف و مقاصد کا تعیون سیکھنا ہوگا ان کی سسٹیمیٹیکلی پلیننگ سیکھنی ہوگی راستہ میں پیشانوی رکاوٹوں سے کیسے نمٹا جائے یہ سیکھنا ہوگا کن کن سکلز کی کمی ہے انہیں حاصل کرنے کی پلیننگ کرنی ہوگی اداف کا کلیرلی تعیون کرنا ہوگا فیزیکل گولز کیا ہیں فائننشل گولز کیا ہیں کیریئر گولز کیا ہیں ریلیجیس گولز کیا ہیں سوشل گولز کیا ہیں یہ سب کچھ ایک سسٹیمیٹیکلی پلیننگ کے تحت حاصل ہوتا ہے